موٹر سائکل کی سواری بھی اب پڑے گی مزید جیب پر بھاری ہونڈا کامپنی نے ایک بار پھر موٹر سائکل کی قیمتیں بڑھا دی ہونڈا سیونٹی سی سی موٹر سائکل پانچ ہزار مہنگی قیمت ایک لاکھ سولہ ہزار پائنٹ سو ہو گئی ہونڈا پرائیڈر ون ہنڈرڈ سی سی کے دام پانچ ہزار روپے بڑھ گئے ہونڈا پرائیڈر ہنڈرڈ سی سی ایک لاکھ بچپن ہزار نو سو روپے کی ہو گئی ہونڈا سی جی ون ٹو فائف کی قیمت میں چونتے سو روپے کا اضافہ ہونڈا سی جی ون ٹو فائف اب ایک لاکھ اناسی ہزار نو سو روپے میں ملے گی کاروباری ہفتے کے آخاص پر پاکستانی کرنسی مستحکم ہونے لگی ڈالر روپے کے مقابلے میں بارہ پیسے سستہ ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر دو سو انتالیس روپے پچیس پیسے پر ٹریڈ بروائلر ایک بار پھر مہنگائی کی ٹرین پر سوار مرغی کے گوشت کی قیمت میں سات روپے فیکلو کا اضافہ مارکٹ میں چکن تین سو چون روپے فیکلو فروغ سبزی منڈی میں مہنگائی کا راج کھائے سرکاری ریٹ لسٹ میں چار سبزیاں مزید مہنگی ہو گئی پیاز اسی ٹیمارٹر پچانگوے لہسن تین سو پندرہ ادرک دو سو پیچھتر روپے فیکلو فروغ لٹی اے کا بجل منظور نہ ہونے سے ادارے کی انتظامی امور شدید متاثر نامون تخی پنجاب حکومت کا ناما ہفتے ہی لٹی اے کا بجل منظور کرنے کا فیصلہ گورننگ بوٹی جلاس نے بجل کے خدخال پیش کی جائیں گے شادرہ مور بلکہ رول توسیر اور بے کے وار پلائی اوور کی تجویز دی جائیں گے شیرہ کوٹ کے علاقے شاہینہ روڈ کی حالت مزید خرا تعمیر کے نام پر اکھاڑی گئی سڑک دوبارہ مرمت نہ ہو سکی سڑک پر کھلے مین ہولز حادثات کو دعوت دینے لگے ایک سال ہو گیا ٹھیکے دار سڑک اکھاڑنے کے بعد غائب ہو گیا خراب سڑک کے باعث حادثات رونما ہو رہے ہیں علاقہ مکینوں کی دوہائی پنجاب کی مختلف جیلوں میں 791 خواتین قید کوٹ لگتر جیل میں سب سے زیادہ 134 خواتین بن ہیں 87 قیدی خواتین کے 95 بچے بھی ان کے ساتھ جیلوں میں قید ہیں کمسین بچے اپنے ماں کے جن کے ساتھ جیلوں میں بے گناہ بن ہیں برسات کے موسم میں ڈینگی کا حدشہ بڑھ گیا وزیرالہ پنجاب چودھے پرویسی لاہی نے انزدادہ ڈینگی موہین کا جائزہ اجلاس طلب کر لیا چیف سیکیٹری مطالقہ محمد سکھ کے سیکیٹریز اور عالی حکام اجلاس میں شریک ہوں گے تمام ڈیویرنل کمیشنرز اور ڈیپیٹی کمیشنرز ویڈیو لنک کے سرگے شریک ہوں گے موجے ختم پڑھائی شروع سکولز اور کالیجز میں موسم گرمہ کی تاتیلات ختم ہو گئیں تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل کا آقاس سکولوں میں انزدادہ ڈینگی مہم کے تحت صفائی اور نکاسی آپ کی خصوصی ہدایت بچوں کا سکول میں دوستوں سے مل کر خوشی کا اصحار محکمہ ہار ایڈیوکیشن اور اتھارٹی کی سستی پنجاب کے بیس پیسن کالیجز میں مستقل پرنسپل نہ ہونے کا انکشاف لاہور کے بھی متعدد کالیجز میں آرسی پرنسپل سے کام چلا جانے لگا مستقل پرنسپل کی تیاناتی نہ ہونے سے تعلیمی نیار اور انتظامی امور متاثر ہونے لگے اساتذہ کی سہولت کے لیے محکمہ سکول ایڈیوکیشن کا اہم اقدام اساتذہ کی ریٹارمنٹ بھی آن لائن کر دی گئی محکمہ سکول ایڈیوکیشن نے اساتذہ کی سہولت کے لیے منصوبہ شروع کر دیا منصوبے کے پولٹ پروجیکٹ کا آغاز لاہور سے کیا گیا محکمہ ہار ایڈیوکیشن کی ٹرانسفر ہونے والے اساتذہ کو فوری جوائننگ کی ہدایت فیز ون میں ٹرانسفر ہونے والے اساتذہ کو تین اگست تک کی ڈیڈلائن دے دی گئی وزیراعظم شہباز شریف اور کابینہ کوہتے سے ہٹانے کی درخواست پر سماعت نہ ہو سکی پاس جج کی لاہور پرنسیپل سیٹ پر عدم دستیابی کے باعث کیس پر سماعت نہ ہوئی ریجسٹرار اوفیس کے جانب سے اندلیب عباس کے درخواست پر اتراز آئیت کیا گیا تھا گرمی کی شدت میں کمی کے باوجود لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہو سکی لیسکو کے شارٹ پال میں کمی سے لوڈ شیڈنگ قدرانیاں کم لیسکو کو سو میگا بورٹ پچھلی کے شارٹ پال کا سامنا بغیر ہیلمٹ موڈر سائیکل چلانے والے ہو جائیں تیار سٹی ٹرافک پلس کا ہیلمٹ کے قانون پر سختی سے ملدرامت کا فیصلہ ٹرافک وارڈنز کو بغیر ہیلمٹ سفر کرنے والوں کے خلاف ایکشن کی ہدایت سی ٹیو لاہور کہتے ہیں شہریوں نے ڈرائیونگ ہیلمٹ کا استعمال کرنا کم کر دیا ہے ہیلمٹ قوانین پر سختی کروانے سے اسی فیصد سے زائد حادثات میں کمی آئی دو مرم محرم الحرام مجالیس اور اثرداری جلوسوں کا سلسلہ چاری پولیس کے جانب سے مجالیس کو بھرپور سیکیورٹی کے پراہمی سی سی پی اور لاہور کہتے ہیں شہر میں 388 مجالیس منقی آٹھ اثرداری جلوس پر آمد ہوں گے جلوس کے تمام راستوں پر سیکیورٹی کے پول پروپ انتظامات مکمل ہیں الڈابلیو ایم سی کا شہر بھر میں صفائی آپریشن جاری سی ایو رافعہ ایدر کہتی ہیں نائٹ شفٹ میں کمرشل مارکٹس کی صفائی یقینی بنا رہے ہیں اہم شہرہوں کی میکینکل واشنگ رات کی شفٹ میں جاری ہے پرین شیجول معمول پر نہ آیا لاہور آنے والی متعدد ٹرینے تاخیر کا شکار ہو گئی الام اقبال ایکسپریس پرین آٹھ گھنٹی چاریس منٹ تاخیر کا شکار دراکرم ایکسپریس پرین پانچ گھنٹی تیس منٹ لیت پنجاب پولس میں شجرکاری مہم کا آغاز آئی جی پنجاب نے سینٹرل پولس آفس میں پودا لگایا شجرکاری مہم کا دائرہ کار تمام ازلا تک پھیلانے کا حکم آئی جی پنجاب کہتے ہیں تمام پولس لائنز تھانوں اور پولس دفاتر میں پودے لگائیں گے شجرکاری کا مقصد محولیاتی تحفظ کو یقینی بنانا ہے ڈی آئی جی آپریشنز افسار احمد کوسر کے پولیس لائنز کالا کچھر سنگامر پولیس کے دستری ڈی آئی جی آپریشنز کو سلامی پیش کی ڈی آئی جی آپریشنز نے یادکارے شہدہ پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی اور سفاری پارک میں جگہ کم شیروں کی تعداد زیادہ انتظامیہ نے ایک بار پھر شیروں کی نلامی کا فیصلہ کر لیا شیروں کی تعداد پندرہ سے بڑھ کر انتظامیہ ہو گئی دس سے بارہ شیروں کو فروخت کیا جائے گا ڈائریکٹر سفاری زو کہتے ہیں نلامی کا مقصد شیروں کی تعداد کم کرنا ہے کم تعداد میں شیروں کو میاری خوراک اور دیگر سہولیات آسانی سے مہیا ہوں گی